اسلام علیکم میں آج بہت مزدار ایک ڈیزٹ بنا رہی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے جن لوگوں کو چوکٹر بہت زیادہ پسند ہے ان کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور جتنا یہ مزدار ہے اتنا ہی یہ بنانے میں آسان ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کیجئے گا تو میں نے اس کے لئے ایک پین کے اندر پانچ کپ ملک ایڈ کیا ہے اور ون کپ ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے آدھا کپ ہم اس میں کون فلور اور ون فورتھ کپ جو ہے ہم اس کے اندر کوکو پاورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس سے پہلے ہمکس کرنے کے دوران ہم نے اس کو فلیم پر نہیں رکھنا ہیٹ نہیں دینی اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے اس میں ملکل بھی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے تو جب اچھے طریقے سے یہ کپو پاورڈر کو تھوڑا مکس کرنے میں ایفرٹ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے اس کی گھٹلیاں ہوتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہیٹ پر رکھ دیں گے چولے پر رکھ دیں گے اور ہم اس کو پکائیں گے یہاں تک کہ یہ گاڑا ہو جائے کون فلور کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی اس میں ببلز آنے لگے اور آپ کو لگے کہ اتنی ٹھکنس مجھے جائیے تو آپ اس میں چوکلٹ ایڈ کر دیں آپ اس میں کوئی سی بھی چوکلٹ ایڈ کر سکتے کوکنگ والی یا دوسری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن چوکلٹ ڈالیسس کا ٹیسٹ مزید مزیدار ہو جاتا ہے تو آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا اور چوکلٹ فوراں میلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چمچہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے ہیٹ ہم نے میڈیم لو رکھنی ہے تیز ہیٹ پہ نہیں اس کو پکانا تو اس کے بعد ہم اس کو سولہ بند کر کے تھنڈا ہونے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم ٹو ٹیبل سپون کوفی لیں گے اس میں ون کپ وارٹر ڈال کے مکس کر لیں گے تو یہاں میرے پاس ڈائجیسٹیف بسکٹس ہیں تو آپ میری بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی جو پھکے والے بسکٹ ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو ان کو ہم کوفی والے مکسر میں ڈپ کریں گے بس ہلکا سا ڈپ کرنا بہت زیادہ دے نہیں کرنا بس سمجھے ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم اس کی اس طرقے سے اپنی ڈش میں پھر لیئرز لگا لیں گے اور جو ہم نے مکسٹر تھنڈا کیا تھا چوکلٹ والا اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اور پھر اسی طریقے سے ون بائی ون جو بسکٹس ہیں وہ ہم ایڈ کر دیں گے تو مزید ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں چوکلٹ والے بسکٹ جو کریم والے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کیے تھے اور ساتھ میں جو بنانا والے بسکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر کے ہم اس کی لیئرز لگا لیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزدار ہو جائے گا تو بلیب بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ کوئیک ریسپی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چار پاند گھنٹے ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم میانیز کے اوپر کوکو پاورڈر جو ہے وہ اس طریقے سے تھوڑا سا ڈال لیا ہے اس سے اس کی لک بہت اچھی آتی ہے تو آپ چاہے تو کسی اور چیز سے بھی گانش کر سکنے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی کوئیک ریسپی ہے مینٹوں میں بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہے تو دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور میری ویڈیو کو ہند تک دیکھئے گا اللہ حافظ